بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے اندر جب آپ کوئی بھی پروپرٹی بیچتے ہیں کسی بھی قسم کی پروپرٹی تو اس کے اوپر آپ کو 236C کا ٹیکسٹ جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے یہ بات آپ جانتے ہیں اب اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 236C کا جو ٹیکس ہے یہ کس ویلیو پہ ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے کیا ہم نے اس کو فیر مارکٹ ویلیو پہ کلکولیٹ کرنا ہے یا اس کو ڈی سی ویلیو پہ کلکولیٹ کرنا ہے یا ہم نے جو خریدار ہے اس سے جو رقم وصول کی ہے اس کے اوپر اس کی کلکولیٹ کرنی ہے تو یہ ایک بڑا ڈیپ کوئیسٹن ہے اور انشاءاللہ اس پہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل فراہم کروں گا تو جب آپ 236C جو سیکشن ہے اس کے ریٹس کو کھولیں گے تو اس کے اندر یہ چیز کافی کلیریٹی کے ساتھ ایکسپلین کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ریٹس کو آپ نے کھولنا تو ریٹس کے اندر چاہے آپ فائلر والے ریٹ دیکھ لیں یا نون فائلر والے دیکھ لیں یا لیٹ فائلر والے دیکھ لیں اس کے اوپر آپ کو دو ورڈز ملیں گے گروس اماؤنٹ آف کونسیڈریشن ریسیڈ تو پہلے سمجھ لیں کہ گروس اماؤنٹ کیا ہے گروس اماؤنٹ وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو ایکچوال اماؤنٹ ہے جس میں سے کوئی خرچہ ہم نے مائنس نہیں کیا ٹھیک ہے جی گروس اماؤنٹ کیا ہوتی ہے کہ جو actual amount ہے جس میں سے کوئی خرچہ ہم نے minus نہیں کیا اب اس میں ایک اور word ہے جی consideration received کا مثلا یہ جو rate ہے یہ ہے جی non-filer کا tax year 2025 میں ابھی جو چل رہا ہے یہ کم جولائی 2024 سے onward تو یہ 10% rate ہے non-filer کا ٹھیک ہے تو consideration received یہاں پہ بھی word استعمال ہوا ہے میں پہلے آپ کو word بتا دیتا ہوں پھر اس کو explain بھی کر دیتا ہوں تو اب یہ نیچے جو ہیں late-filer کے rate ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی انہوں نے کہا gross amount of consideration received پہ اس کی calculation کرنی ہے اسی طرح جو filer کے rates ہیں اس میں بھی یہی لفظ دو استعمال ہوئے ٹھیک ہے تو gross amount میں نے already آپ کو explain کر دیا کہ total amount ہے اور consideration received جو ہے اس کے لیے section number 77 میں آپ جائیں گے subsection 1 اس کا جو ہے یہ چیز کو explain کرتا ہے تو میں پڑھ بھی دیتا ہوں آپ کو explain بھی کر دیتا ہوں consideration received by a person on disposal an asset shall be total amount received by the person for the asset اور bracket میں ہے اور the fair market value thereof whichever is higher ٹھیک ہے تو یہاں پہ rule یہ بتایا گیا ہے کہ دو values کو ہم نے consider کرنا ہے ایک وہ ہے جو کہ actually ہم نے receive کی ہے ٹھیک ہے جی disposal of asset کیا ہے sale of asset آپ لے لیں disposal کا word جو ہے وہ sale کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ sale of asset کے اوپر یعنی کہ کوئی بھی آپ نے جو property بیچی ہے چاہے دکان ہے کوئی plot ہے تو اس میں actual جو amount آپ نے receive کی ہے اور fair market value FBR کی website سے دیکھیں گے اس کی جا کے ان دونوں میں سے جو higher value ہوگی اس کے اوپر calculation ہوگی ٹھیک ہے تو اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آجائے ٹھیک ہے جی ایک ہمارا plot ہے اور اس کی قیمت ہے جی لگا لے میں آپ کو آسان سا بتا دیتا ہوں اس کی قیمت ہم نے لی ہے جی 100 روپے ٹھیک ہے جی 100 روپے میں ہم نے اس کو بیچا ہے تو اب جب ہم FBR کی website پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کی جو fair market value ہے وہ ہے جی 60 روپے ٹھیک ہے تو اب ہم نے جب 236C کی calculation کرنی ہے تو ہم نے 100 روپے پہ کرنی ہے 60 روپے پہ نہیں کرنی ٹھیک ہے 100 روپے پہ ہم نے calculation کرنی یہ ہو گیا case number one اب ایک اور case لیتے ہیں اب اس case میں میں جو ہے مختلف figures use کرتا ہوں کہ ایک plot ہم نے بیچا ہے جی ہزار روپے کا ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہزار روپے کا بیچا ہے ٹھیک ہے جی جب ہم FBR کی website پہ جا کے دیکھتے ہیں تو اس کی value جو ہے وہ ہے جی 1200 روپے ٹھیک ہے جی تو اب جو 236C کی calculation ہے وہ 1200 روپے کے اوپر ہوگی اس سے ایک بات آپ کو clear ہو جانی چاہیے یہ تمام جو میں نے آپ کو calculation کر کے دکھائی ہے کہ جب بھی ہم نے 236C کی recording کرنی ہے اور اپنے income tax return کے اندر کوئی بھی plot کوئی بھی property کوئی دکان کوئی commercial residential جگہ ٹھیک ہے یا کوئی property بیچی ہے یا agricultural land بیچی ہے اس کی recording کرنی ہے تو ایک چیز 100% آپ کو clear ہونی چاہیے کہ fair market value FBR کی website سے آپ کو دیکھنی پڑے گی اگر آپ fair market value سے نیچے recording کریں گے قانونی طور پہ illegal recording ہے اس کا notice لازمی طور پہ آئے گا ٹھیک ہے ایک چیز یہ clear کر لیں کہ fair market value سے نیچے recording نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے sale نہیں ہو سکتی چاہے آپ نے پیسے کم بھی وصول کیے ہیں آپ recording fair market value پر ہی کریں گے اچھا یہ چیز ایک آپ کو میں نے بتا دی اچھا اس میں ایک اور مجھے جو question ہے وہ کافی جو educated لوگ ہیں وہ بیجتے رہتے ہیں multiple times مجھے یہ question آیا ہے میرے جو whatsapp number ہے اس کے اوپر وائس message کی صورت میں اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ جو ہے یہ seller ہے آپ دیکھ سکتے ہیں picture میں اور sale of property ہے ٹھیک ہے جی transaction جو ہے وہ کہہ sale of property ہو رہی ہے تو یہ seller ہے بیچنے والا ہے اور یہ purchaser ہے خریدار ہے تو خریدار کے account سے چار کروڑ پیہ مائنس ہو رہا ہے ٹھیک ہے جبکہ seller یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو دو کروڑ پیہ میں ہی یہ property جو ہے یہ بیچی ہے یہ بہت common scenario ہے لوگ tax کو کم کرنے کے لیے ایک trick use کرتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو دو کروڑ پیہ وصول کیا ہے اور purchaser کے account سے یعنی جو خریدار تھا اس کے account سے چار کروڑ پیہ مائنس ہو رہا ہے اب چونکہ ہمیں tax جو ہے اس کے بارے میں معلومات limited ہوتی ہیں اس وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے FBR کو چکر دے دیا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا میں آپ کو forms کچھ دکھاتا ہوں یہ میرے پاس کچھ forms ہیں form a b c d یہ جو پہلا form ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ 10 million سے زیادہ رقم کو deposit کرتے ہیں ایک مہینے کے اندر ٹھیک ہے تو آپ کی information FBR کو بیجی جاتی ہے یعنی ایک کروڑ پیہ ایک مہینے کے اندر اندر اگر آپ کے account میں جمع ہوتا تو FBR کو information جاتی ہے اس form کے ذریعے سے ٹھیک ہے یعنی جب basically آپ اپنے account میں رقم جمع کروائیں گے تو FBR کو information چلی جائیں کہ فلاں بندے نے اتنی رقم اپنے account میں جمع کروائی ہے اس کو investigate FBR کر سکتا ہے ٹھیک ہے چونکہ ان کے پاس information موجود ہے دوسری چیز ہے جی withdrawal کے اوپر کہ اگر cash withdrawal ایک بندہ کر رہا ہے ایک مہینے میں 1 million یا اس سے زیادہ ٹھیک ہے تو اس کے اوپر یہ form c جو ہے اس کے ذریعے سے FBR کو معلوم آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے cash withdrawal اور آپ کی جو deposit ہیں جو normal deposit ہے چاہے وہ check کے ذریعے ہے یا cash کے ذریعے ہے ٹھیک ہے وہ ساری معلومات جو ہیں وہ FBR کو جاتی ہیں تو آپ کی معلومات تو پہلے ہی FBR کے پاس پہنچی ہوئی ہوتی ہیں پھر جب آپ یہ والا scenario کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میں نے 2 کروڑ کے اوپر جو ہے مثال کے طور پر 3% اگر ٹیکس بنتا تھا تو میں نے تو 6 لاکھ رپیہ بچا لیا ہے لیکن اس چیز کا اگلے 6 سال آپ کو جو ہے آپ کے اوپر تلوار لٹکتی رہے گی کہ FBR کب آپ کے خلاف inquiry شروع کر دی ٹھیک ہے چونکہ purchaser کے account سے amount minus ہوئی ہے اگر وہ purchaser سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ 4 کروڑ پیا کیسے minus ہوا تھا تو purchaser تو ان کو بتا دے گا کہ میں نے بھئی property خریدی ہے اچھا ایک یہ point ہے دوسرا اس میں بہت important point یہ ہے کہ purchaser اپنے income tax return میں اس کو 4 کروڑ پہ ہی record کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس نے 4 کروڑ میں خرید دی ہے seller اپنے income tax return میں اسی property کو 2 کروڑ پہ record کرے گا کیونکہ وہ tax بچانے کی کوشش کر رہے ہیں actually تو seller نے 4 کروڑ لیا ہے لیکن seller 2 کروڑ جو ہے وہ show کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے tax بچانے کی خاطر اب یہ ہوگا کہ دونوں کے returns کے اندر یہ چیز جب دیکھی جائے گی تو یہ inquiry جو ہے اس میں proof بھی ساتھ جو ہیں لگ جائیں گے دونوں کے accounts کی statement بھی ساتھ لگ جائیں گی کہ اس میں سے 4 کروڑ مائنس ہوا ہے seller کہتا ہے میرے تو account میں آئی 2 کروڑ ہیں تو یہ سارا معاملہ کھل جائے گا اور وہاں پہ کسی قسم کا proof کوئی وکیل کوئی tax consultant پیش نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے میں نے آپ کو logicly ساری چیزیں بتائی ہیں جن کو قانون جن چیزوں کو مانتا ہے جن چیزوں کو نہیں مانتا ٹھیک ہے جی تمام چیزیں میں نے آپ کو explain کی ہیں تو اس قسم کا scenario کو avoid کریں ٹھیک ہے یہ جو scenario ہے یہ basically 4 کروڑ کی property بیچی ہے اس بندے نے بٹ وہ 2 کروڑ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بندہ tax بچانے کی کوشش کر رہا ہے یہ بہت cases میرے پاس آتے ہیں ایسے تو ان چیزوں کی inquiry جب لگے گی تو اس میں definitely definitely ہمیں نہ صرف کوئی FBR جو ہے وہ ہمیں tax کا کہے گا گئی ہے جو 6 لاکھ روپے اپنے tax story کی ہے اس کو pay کریں بھلکہ ہمیں fine بھی ڈالے گا اور ہمیں پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس میں multiple fines ہوتے ہیں FBR کی طرف سے بہت سارے مل مل آ کے جو ہیں وہ آپ کا ٹھیک ٹھاک amount اس میں بن جائے گی اس وجہ سے اس چیز کو کرنے سے پہلے ضرور سوچئے کہ ایسا اگر ہم FBR کو چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیا یہ short term ہے یا یہ long term ہمارے کوئی فائدہ ہمیں دے گی کہ یہ 6 مینے سال کے لیے ہے بعد میں ہم پکڑے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس چیز کو ضرور consider کریں آپ جب بھی آپ نے کوئی property sale کرنی ہے تو یہ جو rules میں نے آپ کو بتائیں ان کو ضرور consider کریں